اور گناہوں سے بچنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے جتنے پیٹھ بھرے لوگ ہوں گے آپ دیکھیں گے کہ وہ گناہوں کو دھرلنے کے کریں گے بے باک ہو کر گناہ کریں گے اس لیے کہ زیادہ کھانے میں خوف خدا کو دبا دیا ختم کر دیا ان کے عقل پر تربے ڈال دیئے اب ان کو گناہ کرتے ہوئے ذرا جزت نسوس نہیں ہوتی زیادہ کھانے کے نقصان آپ میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ انسان تو مخلوق کے اوپر رحم اور ترس کم آتا ہے چنانچہ جتنے لوگ کم کھانے کے عادی ہوں گے یا پیٹھ خالی رکھنے کے عادی ہوں گے ان کو مخلوق کے خدا پر زیادہ ترس آئے گا اور جتنا بسیار خور ہوگا اتنے ہی دوسروں کی اس کی پر پرواہ نہیں ہوگی وہ سجن بے پرواہ ہوگا بس اپنا پیٹ بھر لیا اب دوسروں سے کیا غرض اور کیا مطلب اس کا مشاہدہ آپ اپنے قریب کے فیملی منبرز میں بھی دیکھ سکتی ہیں تو جس انسان کو کم کھانے کی عادت ہو اس کے دل میں مخلوق کے خدا پر رحم اور ترس بھی زیادہ ہوتا ہے ایک نقصان زیادہ کھانے کا جی بھی ہے کہ انسان کے قلب سے رکت دور ہو جاتی ہے ستم ہو جاتی ہے چنانچہ آپ نے بہت کم دیکھا ہوگا کہ زیادہ کھانے والا بندہ رو رو کے دعائیں مانگ رہا ہو عام طور پر جتنا کم کھائے گا اتنا طبیعت میں رکت زیادہ ہوگی زیادہ کھانے کیا جاتے دل کے اوپر ایسا پردہ آجاتا ہے کہ وہ کیسیات انسان سے چھن جاتی ہیں نماظوں کا استحدار ختم ہو جاتا ہے یہ ایک عام بات کی جا رہی ہے ایسا ممکن ہے کہ کئی ایر عورت ایسی ہو زیادہ بھی کھاتی ہو مگر رکیق القلب بھی ہو مگر جنرل اگر دیکھا جائے گا تو زیادہ کھانے والے لوگوں کے دلوں میں رکت سم ہوتی ہے اور اپنا پیر خالی رکھنے والوں کے دلوں میں رکت سم ہوتی ہے یہ ایک زیادہ کھانے کے نقصان اپنے سے ایک نقصان ہے کہ انسان کے دل سے رکت ستم ہو جائے ایک اور بات اس کو ساتار کھانیوں نے لکھا گیا اور یہ بری عجید بات ہے کہ ہمارے مشاہد نے فرمایا کہ یہ زیادہ کھانے کا عادی ہوگا عام طور پر اس کی بات کا اثر دیسوں پر کم ہوگا اور واقعی اس کو ہم نے بہت پجربے کے ساتھ کئی سالوں میں آزمایا جو وائل جتنا زیادہ دشیار خوری کا مریض ہوتا ہے کتنا ہی اس کی نتیحت کا اثر وقتی ہوتا ہے وہ بڑا بہترین بیان کرتا ہے لوگوں کے دل اس بیان کو سن کر واہ واہ کر رکھتے ہیں مگر وہ تھوڑی دیر کی بات ہوتی ہے محفل ختم ہو گئی اثر بھی ختم ہو گیا اس لیے اکثر و دشتر آج کل کے وائلین کو شکوا ہے جی لوگ باتیں تو سنتے ہیں عمل نہیں کرتے اور وہ اس بات کو نہیں دیکھتے کہ میرے اپنے اخلاف کی کمی کی وجہ سے میری اپنی بچیار خوری کی وجہ سے میری بات کا اثر دوسروں پر اللہ نے کم کر دیا تو یہ ایک عجیب مارکت ہمارے مشاہد میں لکھی کہ زیادہ کھانے کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ انسان کی کلام کے اندر تاثیر ختم ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے اس لیے بھولو جن کی دوسروں کے دلوں پر تاثیر ہوتی ہے جو بات کرتے ہیں ان کے موزے کھول جھڑتے ہیں دوسروں کے دلوں پر ان کا ایک ایک لفظ بھولی بند سے دلتا ہے وہ دلوں کے تاغ چھیر دیتے ہیں دل کی دنیا کو بدل کے رکھ دیتے ہیں عز دل خیزد و عز دل ریزد ان کے دل سے بات نکلتی ہے اور دوسروں کے دل سے جا کے پڑتی ہے لوگ زندگیاں بدل لیتے ہیں گناہوں کو چھوڑ کر اپنی مالک کی بندگی کا راستہ ایک سیار کر لیتے ہیں ان کی سپات میں سے ایک سپت جہی ہوتی ہے کہ وہ مناسب اور اعتدال کا کھانا کھاتے ہیں ان کے اندر دشیار کھوری کی وہ مرد نہیں ہوا کرتی لہٰذا انسان کی شخصیت میں ہیوانیت کے پہلے میں یہ تین چیزیں ہیں کھانا پینا اور شہوت کھانے پینے تو انسان کنٹرول میں رکھے تاکہ اس کی براتات کو حاصل کر سکے رہے دی بات شہوت کی اس بارے میں دین اسلام نے بہت بہت سہولت کی بات بتائی کہ بکی جب بھی بالغہ ہو جائے تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے وہ فوراں اچھا رشتہ ملنے پر اس کا رشتہ کر دیں جتنا جلدی رشتہ کریں گے اتنا وہ اس پر اجر زیادہ پائیں گے